ہیلو ایویوان ویلکم بیک ٹو می چینل تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلیش میں ایسے بہت سارے لیٹرز ہیں جن کو لے کر ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کو کیسے پرانشیٹ کریں گے ان میں سے ہی ایک لیٹر ہے سی ہم سی کو لے کر بہت بار کنفیوز ہوتے ہیں کہ سی کو س یا کر پرانشیٹ کریں گے تو آج میں آپ کو بتاؤں گے کہ ہم سی کو کب س اور کر پڑتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اگر کسی بھی ورڈ میں سی کے بعد آئی ای یا وائ آئے تو سی کو س پڑھیں گے میں پھر سے بتاتی ہوں اگر کسی بھی ورڈ میں سی کے بعد سی کے بعد سی سے پہلے نہیں سی کے بعد اگر آئی ای یا وائ آئے تو سی کو س پڑھیں گے تو فور اگزامپل سی ای اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتائی تھا کہ اگر آئی ای وائی آئے گا تو سر پڑھیں گے تو یہاں پہ سی کے بعد ای آتا ہے تو اس کو ہم سر پڑھیں گے یہاں پہ آ گیا سینٹر سی ای این ٹی آئی سینٹر اس کو ہم نے سر اس لیے پرانشیٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سی کے آگے ای آیا ہے اب ایک اور اگزامپل لیتے ہیں سی وائی سی ایل ای اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی کے بعد وائی آیا ہے تو اس لیے ہم سی کو سر پرانشیٹ کریں گے تو یہاں پہ ہو گیا سائیکل دوسرے تیسرا اگزامپل سی آئی آر سی ایل ای سرکل سر اس لیے پرانشیٹ کر رہے ہیں کیونکہ سی کے بعد آئی آیا ہے کیا آیا ہے آئی یہ کلیر ہو گیا اب آئی ای یا وائی کو چھوڑ کر کسی بھی لیٹر اگر کوئی بھی ورڈ آیا تو سی کو کر پڑھیں گے میں پھر سے بتاتی ہوں اگر آئی ای وائی کے علاوہ کوئی بھی لیٹر سی کے بعد آئے گا تو اس کو کر پڑھیں گے کس لیٹر کو چھوڑ کر آئی ای اور وائی کو چھوڑ کر اگر کوئی بھی لیٹر سی کے بعد آیا تو اس کو کر پڑھیں گے سی اے ٹی کیٹ ہم اس لئے ہم نے پڑھا ہے کیونکہ یہاں پہ نہ تو آئی ہے نہ ای ہے نہ وائی ہے اس لئے کیٹ یہاں پہ دیکھتے ہیں سی او ڈبلو کو نہ تو یہاں پہ آئی ہے نہ یہاں ای ہے اس لئے کو اب یہاں پہ کرکےٹ кую نہ آئی ہے نہ ای ہے نہ وائی ہے تو کرکیٹ تو ایسے ہم differentiate کر سکتے ہیں کہ ہم سی کو کب سا پڑھیں گے اور کب ک Thank you for watching this video اور ایسے ہر روز نئے طریقے سیکھنے کے لیے Please subscribe my channel Thank you